پروردگارِ پہلوں بر آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لئے ہوتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات یگجہ کر کے اپنے اہد کے ایک جید مفسی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن پیر منگل بدھ اور جمراتی چار دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں ہمیں کس کس انداز سے روشنی اور ہدایت مل رہی ہے اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں آج کے پرگرام کے لیے یعنی سوال و جواب کے پرگراموں کے لیے ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں یعنی ویڈیو کوئسچنز کو بھی جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد افنان صاحب خواتی نوزرات مفتی احمد افنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام فارغ التحسین جامعہ تر رشید پاکستان میں پڑھا پاکستان کے باہر پڑھا آج بھی پڑھ رہے ہیں انگلینڈ میں خواتی نوزرات اہد کا لمز آگ کی گفتگو میں جدید مسائل نو آمدہ مسائل ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتی نوزرات ہر اہد کو ایسے جدید تعلیم یافتہ ذہن کے حامل علماء درکار رہتے ہیں جن کا ویجن بہت براڈ ہو کینوز بڑا ہو مفتی احمد افنان صاحب اسی قبیل کا ایک فرد مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابر کے نام سے سورة الملک اور آیات ایک اور دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہزی بیده الملک وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ صدق اللہ العظیم نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی محترم مفتی احمد افران صاحب کے خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال زیاد صاحب کا ہے ان کا سوال بہت اچھا بڑا علمی سوال مفتی صاحب اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان پر رسول نہ بھیج دے وَمَا كُنَّا مَعْزَوِينَا حَتَّىٰ نَوَسَا رَسُولَا قرآنِ کریم فرما رہا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا کیونکہ ختم نبوت تو ہو گئی جی بڑا علمی سوال ہے تفسیر کا دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پر ایک تو وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّىٰ نَوَسَا رَسُولَا سے مراد یہاں رسولِ اسطلحی نہیں ہے ایک قول یہ یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اب وہ نبی رسول بھی ہو سکتا ہے یا نبی رسول کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے تو نبی رسول کا نمائندہ یعنی مطلب اتمام حجت ہے کہ کوئی بتانے والا اس کو پوری طرح شرح صدر سے اللہ کا پیغام بتا دے پھر وہ زد اسے نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے ایک مراد تو یہ ہے اور یہ بڑی واضح مراد ہے کیونکہ دیکھیں ختم نبوت کے صدقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خدبہ حجت الودا میں آپ نے فرمایا کہ جس نے سن لیا اب ان کے ذمہ ہیں قیامت تک لوگوں کو پیغام پہنچانا آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے تو یہ آخر تک پیغام پہنچانا امت کے فرستادوں کے ذمہ دعائی کے ذمہ ہیں عالم کے ذمہ ہیں ہر انسان کے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں کہ جو بات اس کو سنت کے ساتھ صحیح معلوم ہے دین کی وہ آگے لوگوں کو بتائے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا فریضہ پچھلی قوموں میں بھی تھا لیکن ہمارے اسلام میں یہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا تو یعنی یہ ہے کہ کسی طرح اتمام میں اجت ہو جائے یہ اس کا ایک واضح مطلب اس آیت کا یہی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کی جو خاصیت ہے پچھلی قوموں کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں عذاب استیثال آتا تھا کہ ان کو جڑ سے اکھار دیا جاتا تھا جیسے اب اللہ نے قوموں کو جڑ سے اکھار دیا جس کو عرب کے تین قبیلے تھے ایک قبیلہ تھا وہ یہ عاد و سمود جو ختم ہو گئے وہ رہی نہیں امت محمدیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد اجابہ میں جو آج مدینہ میں ہے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پر عذاب استیثال نہ آئے یعنی میری امت جڑ سے ساڑے مسلمان ختم نہ ہو جائیں یہ دعا اللہ نے قبول فرما دی کہ عذاب استیثال نہیں آئے لیکن جھٹکے آتے رہیں گے خوف آئے گا بد امنی آئے گی سیکیورٹی ختم ہو جائے گی ٹیررزم اور چوری ڈکیتی اس سارا وہ ہے غیروں سے خوف اپنوں سے خوف بھوک آئے گی ایکانومی برباد ہو جائے گی وہ نقسم من العموال مال چلا جائے گا انفس جان چلی جائے گی جان قتل ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وستمرات فروٹس چلے جائیں گے بینیفٹس پروفٹس ڈپلیٹ ہو جائیں گے و بشیر صحابہ تو یہ اس قسم کے آتے رہیں گے پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابوں کے بارے میں مختلف عامال کے بارے میں مختلف عذاب بتائے جب تم سود کھانے لگ جاؤ گے تو غیر تم پر مسلط ہو جائے گی جب تم نماز چھوڑو گے تو یہ عذاب ہو جائے گا اور جب تم دعوت کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ وحی کی نصرت تم سے ہٹا لے گا وحی کی برکت براکت الوحی وحی کی برکت ہٹ جائے گی تو یہ بڑی ڈیٹیل سے قرآن و حدیث میں اور یہاں دعوت سے مراد یہ ہے کہ دین کے پیغام کو آگے جوانا چھوڑ دوگے تو پھر وحی کی برکت ختم ہو جائے گی وحی کی برکت ختم ہو جائے گی اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ختم کر دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو ختم کر دے گا غیر ہوگی بے عزت زلیل ہو جاؤ گے تو آج مسلمان زلیل اس لیے کہ ہم نے خود اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا ہر صاحبے حکمران و اقتدار نے چھوڑ دیا تو اللہ نے زلیل کر دیا کیونکہ عزت تو اللہ کے حکموں میں تھی تو یہ اب یہ میں نے آیت پر پورا بیان کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ نبی نہیں آئیں گے تو عذاب نہیں ہوگا عذاب ہوگا البتہ عذاب کی شکلوں میں اللہ کی رحمت ہے کہ اس امت کو جڑ سے نہیں اکھارا جائے گا اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے جسا آپ نے بلکل واضح کر دی کہ قرآن و سننق کی روشنی میں کہ امت مکمل طبعہ و برباد نہیں ہوگی لیکن یہ جو آزمائش ہم پر آتی ہیں ہم تو امت ہی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہم اسے عذاب سے تعبیر کریں یا آزمائش سے تعبیر کریں آپ نے ایک لفظ اب استعمال کیا تھے کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا کوئی ریلیٹیف جواب ہے اس کا تناسو بھی ہے دیکھیں ایک ہی چیز ایک ہی حالت دو آدمیوں پر آسکتی ایک کے لئے آزمائش ہو سکتی ایک کے لئے عذاب ہو سکتی ہے اور یہ حدیث میں ایسے آیا ہے کہ ایک قوم کو تباہ کرنے کا کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو حلاق کر دو سُم مطبتو بعسو علا نیاتیہم پھر اللہ ان کو اٹھائے گا ان کی نیت پر جو اچھا ہوگا اس پر بھی وہی عذاب آیا ہوگا آزمائش تباہی بربادی زلزل آیا ہوگا کچھ بھی آیا ہوگا طوفان آیا ہوگا وہ چونکہ نیک آدمی تھا وہ اس کے لئے آزمائش بن جائے گا ایک ہی آدمی کے اوپر بیماری آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے ایک ہی آدمی پر بیماری آتی ہے عذاب ہوتا ہے اس کا مدار ہوتا ہے اس کے ٹریک ریکارڈ پر یہ ہر بندے کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے گناہوں گناہ زیادہ ہیں تو وہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر گناہ اتنے نہیں ہیں ہلناک قسم کے گناہ کبیرہ اس کو حالکہ حدیث میں کہا گیا حلاک کرنے والے گناہ نہیں ہے چھوٹے موٹے تو ہر ایک سے ہوتے ہیں تو پھر یہ آزمائش ہے اللہ کے راستے میں اور جو قوم کے نباز ہوتے ہیں اہل فکر لوگ وہ اس قوم کی حالت دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ عذاب ہے بعض بڑے اولی الالباب وہ بتا دیتے ہیں دانشوران قوم لیکن اگر ایک پریشانی ایک مسئیبت مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے اور ایک مسئیبت پریشانی مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو جو مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ میرے لئے آزمائش ہوگی اور اگر مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو کیا میں اسے عذاب گردانوں ہاں بالکل اگر وہ ازمائش کے باوجود آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو مشرقین سے بھی بتر ہیں کیونکہ مشرقین مکہ پر بھی جب مسئیبت آتی تھی مشرق ہونے کے باوجود تو وہ مشرق ہوتے ہوئے بھی اللہ کو پوکارتے تھے تو اگر آج ہم پر پاکستان کے حالات خراب ہیں ایکانومی خراب ہے سیکیورٹی خراب ہے مندہ ہے ڈالر نہیں ملا لیکن ہم سارا دن یہی باتیں کر رہے ہیں تجھے ڈالر ملے نہیں ملے میں پوری برادری یہ سنو اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عذاب ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے اللہ یاد نہیں آ رہا ہے اور اگر کوئی بزرگ کہے کہ بھائی استغفار کرو تو لوگ مزاک اڑاتے ہیں ہاں ہائیں تو مولوی تو ذکر دعا بھی لگ رہیں گے تو بھائی ہم نے تھوڑی کہا ہے عامال صحیح نہیں کرو عامال بھی صحیح کرو اور جو غلط ہوا اس پر استغفار دعا بھی کرو دونوں چیزیں ملا کے کریں پھر آپ کی بات بلکل بجائے بلکہ میں ارس کروں گا قرآن میں تین چار جگہ کے روچنی میں مسیبت آنے پر اللہ کو پکارنا اور اس کے بعد بھول جانا یہ بھی غفلت کی علامت ہے یہ بھی مشرقین کی علامت ہے فَإِذَا مَسْتَ الْإِنسَانَ اوہ جب مسیبت آتی اس نے اللہ اللہ اور سب وہ اچھے چھو تسبیح آدھا گئی ہماری خواتین سپارے لے کے بیٹھ گئی جیسے مسیبت تلی سب خائب نماز روزہ عمرے پہ چلے گئے جناب صبح شام نمازیں ہو رہی عمرے سے آئے ایک وقت کی نماز بھی نہیں ہو رہی تو یہ پھر مسیبت اور آزہاب ہے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر ڈاکٹر اکرام الحق صدیقی صاحب کا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی کیا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے دیکھیں بات اس کی طرح یہ ہے کہ بلکل یہ جو توفیق ہے نا یہ اللہ کی بغیر کوئی دعا مانگ نہیں سکتا کیونکہ وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا اِن يَشَاءَ اللَّهِ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے تو ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے بغیر ہو نہیں رہی تو دعا مانگنا اللہ کی توفیق ہے یہ ایسے ہی ہے کہ بادشاہ کسی کو کہے کہ بھائی میرے سے ایسے مانگو تمہیں میرے سے چاہیے نا تم میرے سے مانگو میں تمہیں ایک جائداد دے دوں گا پرانے تمہانے میں بادشاہ دے اب بادشاہ کہے میرے سے مانگو اور جب مانگے تو وہ کہے میں نہیں دیتا تو یہ تو انسانوں کے بادشاہ سے بائید ہے حکم الحاکمین کیسے کرے گا لیکن مبتی صاحب باز دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے کبھی دعا نہیں قبول ہوتی کبھی دعا زخیرہ کر لی جاتی ہے اس کا عجر اللہ روزہ ہر شر دے دے گا وَقَالَ رَبَّكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ آنِ بَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَآخرِينَ اللہ فرمہ رہے نا مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں اللہ اکبر تو اس کو ذرا کھول دیجئے کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے جو سوال آئے بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہم تو بہت کچھ مانگتے ہیں ہمارا قبول نہیں ہو رہا تو پھر کیا دعا قبول موہ پہ ماری آ رہی ہے دیکھیں علماء حدیث اور علماء تفسیر نے جہاں قرآن میں دعا کا ذکر آتا ہے حدیث میں اس کے نیچے لکھا ہے کہ دعا قبول ہونے کے چار طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک جو مانگا وہی مل گیا اس کو بچے پہ رکھ کے ملے بچے نے مانگی ٹوفی میں نے دے دی یہ تو پہلی چیز ہے اللہ سے میں نے مانگا اتنے اللہ نے دے دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ وہ نہیں دیتا اس کے بجائے کچھ اور اچھا دیتا ہے بچہ مانگ رہا ہے ٹوفی میں کہتوں بھائی ٹوفی تمہاری لئے اچھے نہیں ہے آؤ میں تمہیں پورا ایک باہر جا کے کھانا کھلا دیتا ہوں پیزہ کھلا دوں برگر وہ تمہاری لئے اچھا ہے فروڈ ہے تو ہم جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا اس سے اچھا کچھ اللہ دے دیتا ہے دوسرا طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئبت آ رہی ہوتی ہے اور دعا مانگنے سے وہ مسئبت ٹل جاتی ہے اللہ اکبر چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں تو کچھ نہیں ہوتا وہ دعا کو اللہ پالتا ہے پالتا ہے پرورش فرماتا ہے اور آخرت میں اوہ عربوں گناہ بڑھا کر کے اللہ دے گا یہاں تک کہ آخرت میں جب انسان جائے گا تو وہ تمنا کرے گا اللہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی جب آخرت میں وہ دیکھے گا کہ دعا جو میری آخرت میں مل لی ہے جنت میں وہ کتنی بڑی ہو کر مل لی ہے تو یہ چار طریقے ہیں دعا قبول ہونے کے اس میں سے کوئی بھی ہو جائے اس لئے جو انہوں نے سوال کیا کہ جب اللہ نے توفیق دے دی تو دعا قبول ہوگی ہوگی کچھ نہ کچھ ہوگا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کب قبول کرنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے اس طرح قبول کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے آخرت میں دفعے ضرر سے کرنا ہے جلب منفت سے کرنا ہے سبحان اللہ فائدہ دے کر کرنا ہے نقصان ہٹا کے یہ اللہ کو معلوم ہے یہ اللہ کو معلوم ہے کیونکہ اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اللہ اکبر کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اللہ اکبر آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات اور اگلا سوال دردانہ وہاب صاحبہ کا ہے کہ مفتی صاحب سونے چاندی مال تجارت اور کیش پر زکاة ہے مگر ہیر جواہرات پر زکاة نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رسول نے جیسا کہہ دیا بس مانمہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور یہ وجہ ایسے نہیں لوجیکل ہے جی جس ویڑی لوجیکل لوجیکل اس طرح ہے کہ میں ایک ملازم رکھتا ہوں جی now he is my paid ملازم ہے اب میں اس کو کہتا ہوں آج بھئی روز تم دو کلو گوشت لے آئے کرو آج میں نے کہا دس کلو لے آؤ اب وہ کھڑا ہو جائے صاحب کیوں چیز بھئی ایک دو دفعہ کرے گا میں تو بھگا دوں گا اس کو بھئی تمہاری کیوں کرنے کے تھوڑے رکھا ہے میں نے تمہیں ایگزیکیوشن کے رکھے جو میں بلنا مانو تو اللہ تو عام ملازم کو حق نہیں ہے وہ میرے سے کیوں پوچھے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو خالق ہے ہمیں کیا حق ہوگا لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے مسلحتوں کو بتا دیا یا قرآن و حدیث میں یا علماء نے بتا دیا اس کی لوجک جس کو ہم فقہ میں علت اور لم کہتے ہیں کہ کسی حکم کی علت کیا ہے شراب کیوں حرام ہے زناب کیوں حرام ہے سود کیوں حرام ہے اس کی وجہ اب وجہ جناب یہ ہے وہ بھی بڑی رحمت کی وجہ ہے کہ ہیرے جوائرات پر زکاة کیوں نہیں ہے سونا چاندی اور کیش پر زکاة کیوں ہے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جو رننگ منی ہے رننگ ایسٹ ہے جس ایسٹ سے ایسٹ بنتا ہے اس پر زکاة رکھی ہے اور جس ایسٹ سے ایسٹ نہیں بنتا جو سٹیٹک ہے جو ایکاؤنٹنگ کی زبان میں میں بولوں جو ڈیپریشیٹ ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں رکھی اچھا کیش سے کیش بنتا ہے نا کیش گھر میں رکھنا عقل مندی نہیں ہے کیونکہ رننگ ہے زکاة ہے مالے تجارت کس لیے رکھا ہے میں نے رننگ پروفٹ کمانے کے لیے اس سے پیسہ بنتا ہے اس پر زکاة ہے سونا چاندی اصل میں ثمن خلقی ہے اللہ نے اصل میں کائنات میں جو جس چیز کو پیسہ بنانے کے لیے بنایا ہے وہ سونا اور چاندی ہے سونا چاندی بھی بڑھنے کے لیے آج تو پاکستان کے سونے کا ریٹ کہاں پہنچ گیا تو وہ بڑھتا ہے نیچے ڈپریشیٹ نہیں ہوتا اس پہ بھی زکاة ہے گاڑی میں نے لے لی اس پہ زکاة نہیں ہے کیوں ڈپریشیٹ ہوتی ہے ہیرا جو ہے وہ کرنسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہذا اس پہ بھی زکاة نہیں ہے تو رننگ مٹیریل پہ اللہ تعالیٰ نے زکاة نہیں رکھی اللہ کی حکمت ہے اس کو کہتے ہیں فقہی اسطلاح میں کہتے ہیں مال نامی نامی کہتے ہیں جس میں بڑھوتری ہو تو جس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے تو فقہی اسلامی میں اس پہ زکاة ہوتی ہے جس میں بڑھوتری نہیں ہوتی اس پہ زکاة نہیں ہوتی ماشاءاللہ کے لیے رضا رضوان شیخ صاحب کا سوال ہے سجدہ تلاوت ہم بعض مرتبہ یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ بعد میں کر لیں گے بعض مرتبہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنے سجدہ تلاوت ہم کو کرنے چاہیے تھے ایسے میں ہم کتنے سجدہ تلاوت کریں گے دیکھیں ایسی کوئی بھی بات ہے جہاں آپ تعداد بھول گئے نمازوں کی قضاء کی تعداد بھول گئے سجدہ تلاوت کتنے کرنے تھے بھول گئے زکاة کتنی دینی تھی دب بیس سال چاریس سال نہیں تھی تو اس میں آپ اندازہ لگاتے ہیں اور غالب اندازہ لگا کے پھر اتنا پورا کر لیتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنے سجدہ تلاوت چھوڑوں گے بیس تیس چاریس پچاس بس وہ آپ کا اندازہ جو ہے وہی آپ کے لیے صحیح ہے وہ اتنے پورے کر لیں آپ سجدہ تلاوت ایک دفعہ میں دو دفعہ میں تین دفعہ میں تین اششتوں میں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ کلیر اچھا یہ ہیں محمد نصار سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہم نے عشاقی نماز نہ پڑی ہو اور سو گئے تو کیا ہم فجر کی نماز سے پہلے قضاء عشاقی نماز پڑھیں گے اچھا یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا داخل ہو گیا یہ قضاء نماز کا ہے کہ دیکھیں عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اس کی ایک نماز قضاء ہو گئی تو دوسری نماز پڑھنے سے پہلے قضاء نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے بہتر ہے یعنی فجر سے پہلے عشاق پڑھنا بہتر ہے البتہ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب صاحب ترتیب اس خوشقسمت آدمی کو کہتے ہیں جس کے ذمہ چھے سے کم نمازی قضاء ہوں یعنی پانچ نمازیں چار تین نماز وہ آدمی پھر اس کو دوسری اگلی نماز پڑھنا اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پچھلی نماز نہ پڑھے تو اگر آپ ان خوشقسمت لس میں شامل ہیں جو صاحب ترتیب ہیں کہ آپ کے ذمہ تین چار پانچ نمازیں قضاء ہیں تو آپ کو پھر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے عشاق پڑھنی پڑھے گی اللہ یہ کہ فجر قضاء ہو رہی ہو اتنا تھوڑا ٹائم رہ جائے تو پھر آپ فجر پڑھ لیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ فجر پڑھ لیں اور بعد میں وقت سے جب آپ کو جیسی وقت ملے عشاق کی قضاء پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمن قصوری صاحب بڑا اچھا سوال ان کا آیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ بہترین لباس تقوے کا لباس ہے اس کا کیا مطلب ہے اصل میں یہ کونٹیکس دیکھنا ہے نا حج کا کونٹیکس تو پیچھے آیت یہ چل رہی ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے لباس تقوے نہیں ہے میں وہی کہہ رہو لباس تقوے کا تو یہ ہے یہ آیت ہے نا تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو حج میں یمن والے کچھ لوگ تھے جو حج میں مال نہیں لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ خرچہ ورچہ نہیں وہ ایم ایم اٹھائے چل پڑے اور اس کو وہ کوئی نیکی کا حصہ سمجھتے تھے یہ توقل ہے جیسے آج بھی بہت سارے لوگ بے وقوفی کو توقل سمجھتے ہیں یا ترکے اسباب کو یا کھاپی نہیں رہا کمان نہیں رہا کہہ رہے توقل کروں گا یا کسی چیز کے پروپر ایکوپنٹ یا اس کی پورا علم حاصل کر کے وہ کام نہیں کر رہا اور کہہ رہے یہ تقوی ہے یہ توقل ہے یہ توقل نہیں ہے یہ ہماکت ہے تو انہوں نے یہ شروع کیا تو ان کو اللہ نے گویا کہ منع کیا یہ کام خلط ہے بھئی حج میں جاؤ تو سامان لے کے جاؤ اپنا کھانا پینا اپنا رہائش اپنی سواری پورا کر کے جاؤ کیونکہ ہوتا گیا تھا وہاں تو ایک دفعہ جوش میں جو ایسے متوکل ہوتے ہیں نا زیادہ جوشیلے ایک دفعہ جوش میں تو پڑھے ہیں بعد میں وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں اب ان کا بھی ہے تو وہ باہ مانگتے پھر رہے ہیں اب جائے رب کھانا تو کھانا ہے ہوا تو نہیں کھانی نا اب جب مکہ پہنچ گئے کھانے کو ہے نہیں لے کے آئے نہیں جوش میں جوش تو چھڑنا پڑ گیا دو چار دن کا جوش ہوتا ہے اب وہ مانگتے پھر رہے ہیں تو اللہ نے کہا بھئی سامان لے کے جاؤ لیکن اللہ نے پھر اسی زمن میں ایک بڑا رتیف اشارہ فرمایا لیکن میں تمہیں بتاؤں جو تم سامان اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو اپنے حج کے لئے اس میں سب سے ضروری سامان کونسا ہے وہ ہے تقویے کا سامان تو اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ مطلب یہ ہے کہ جب حج کے لئے جا رہے ہو تو پہلے سے متقی بن کے جاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ اپنے حقوق ماف کروا کے جاؤ لین دین جو لوگوں کو دینا ہے وہ دیکھے جاؤ پہلے سامانے میں ہم بزرگوں کو دیکھتے تھے کوئی حج میں جا رہا ہوتا تھا ہر ایک کو کہتا تھا بھائی مجھے معاف کر دینا بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں بھائی کوئی لین دین تو نہیں ہے بھائی میں نے آپ کے کوئی پیسے تو نہیں دینے سب کو صاف کر کے جائے کر دیتے تو یہ معنی ہے کہ تقویے کا سامان تقویے کا زاد اور تقویے کا اپنی جیب میں تقویے کو لے کے جانا اور یہ چیز صرف حج کے لئے نہیں ہے ہر وقت کے لئے اللہ میں توفیق دے کہ ہم تقویے کا سامان اپنے ساتھ رکھیں تقویے کا لباس پہن کے رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ ایک سوال ہے عبد الرشید صاحب کا کہ بلی اگر پانی یا دودھ کے برطن میں مو ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے اگر چوہا برطن میں گر کر زندہ نکل آئے تو کیا حکم ہے اچھا دیکھیں یہ جو سوال ہے نا جو بنیادی بچے کو پڑھتے ہیں نا مکتب میں ان کو پہلے تعلیم اسلام میں پڑھایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروح ہے مکروح کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اور کھانے کو آرام سے ہے کشادگی ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں جانوروں کو کھلا دیں بلی کو ہی کھلا دیں وہ بیچاری کو اور اگر آپ کے پاس زیادہ کھانے کو نہیں ہے آپ ذرا آپ کا ہاتھ تنگ ہے تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ تو بلی کی جھوٹے کی بات ہوگی جانتا کہ چوہے کا جھوٹا ہے تو چوہے کا جھوٹا بھی ایسے ہی ہے چوہے کا جھوٹا بھی مکروح ہے اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے تو آپ اس کو مطلب نہ کھائیں اور اگر ہے تو اس کو کھا لیں البتہ اگر چوہے نے کسی خوش چیز میں مو ڈالا ہے مثلا آٹے میں تو اتنا حصہ وہاں سے نکال دیں اور باقی کا جو ہے اس کو کھا لیں باقی اس کو کھا لیں اچھا اب یہ سوالات یوں ہیں بلکہ یہ سوال لگتے ہیں یہ سوال بڑا اہم محسوس ہوتا ہے شاہستہ صاحبہ ہیں کراچی سے ان کا سوال یہ ہے کہ میرا رشتہ میرے والدین نے ایک ایسی جگہ کر دیا جہاں نہ نماز ہے نہ روزہ بلکل آزاد خیال لوگ ہیں میرے شوہر کا بھی یہی حال ہے بلکہ انہیں میرا نماز روزہ بھی برا لگتا ہے میرے شوہر جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے جب میں انہیں سمجھاتی ہوں تو مجھ پر غصہ کرتے ہیں میرا مزاق اڑاتے ہیں میرا سوال بس یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کا رشتہ ایک ایسی جگہ کر دیتے ہیں جو سراسر دین پر نہیں چلتے بلکہ دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان والدین کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے وہ تو بس یہ چاہتے تھے یعنی ان کے والدین کہ ان کے سر سے بیٹی کا بوجھ اتر جائے اللہ اکبر کس کرب میں یہ خاتون زندگی گزار رہی ہے بہت دکی سوال ہے ارشاد معاشرے کے ہزاروں لاکھوں بہنوں کا یہ سوال بنتا ہے کہ ماں باپ نے یا تو اپنے سر سے اتارنے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کی خاطر اپنے سٹیٹس اور اپنی خواہش کی بھیٹ اپنی بیٹی کو چڑھایا کہ میرے خاندان میں ہونا چاہیے یا اتنا پیسے کا لیول اتنا ہو اور وہ جو پیسہ دیکھا خوبصورتی دیکھی خاندان دیکھا نہیں دیکھا تو دین نہیں دیکھا جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی عورتوں کی شادیاں کرتے ہیں لیمال لیہا مال کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے خاندانی نصب کی وجہ سے بھئی تم دین کی وجہ سے شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ دین کو بنیاد بنا کے رشتہ کرنے میں ہے اور جب نہیں ہوتا تو کتنی بربادی آتی ہے تو ایک تو ان والدین کے لیے تازیانہ ہے جو اپنے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں دین کو دیکھیں دین کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا پکا داڑی لمبا کرتا پگڑی ایسی ہو اللہ سے ڈھرنے والا آدمی ہو دو چیزیں اللہ کے نبی بیان کی دین اور اخلاق آپ نے فرمایا جب ایسا رشتہ آئے اس کا اخلاق اور دین تمہیں اچھا لگے تو تم فوراں شادی کرو نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا بہت بڑا تو یہ دیکھنے چاہیں اخلاق والا ہو کم سے کم دین بیزار نہ ہو چلو کچھ نمازیں پڑتا ہے کچھ نہیں پڑتا دین والوں سے نفرت نہیں ہے اس کو اللہ کرے گا آ جائے گا لیکن ایک بندہ دین بیزار ہے جمعہ بھی نہیں پڑتا اور دین والے برے لگتے ہیں قرآن حدیث پورا لگتا ہے ایسے سے شادی کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا پکڑ کا سبب ہے ان بہن کے لئے بھی میں ایک بات ارز کروں گا کہ بہن آپ سبر بھی کریں اور آپ حکمت بھی دیکھیں دیکھیں فیرون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ ان کا شوہر آپ کا شوہر جیسا بھی ہو فیرون جیسا تو نہیں ہے فیرون تھا اور وہ لگی نہیں لگی نہیں سبر کرتی نہیں اللہ سے دعا کرتی نہیں اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا تو آپ کے درجات کے بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرما سکتے ہیں حضرت آسیہ کے ساتھ جو آپ کے ہزاروں نفل سے آپ کو نہیں مل سکتا تھا تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں جانبوش کے ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ کو اس کو سبر کرا کے اس کا عجر بڑا کرنا ہوتا ہے اللہ نے آپ پر رحمت فرمائی ہو میں ارز کروں آپ کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے آپ شور کو نصیت نہ کیا کریں آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ دین والیاں کیسے ہوتی ایسا اخلاق کی مار ماریں اس کو اور ایسی خدمت کی مار ماریں اور اپنے سسرال والوں سے ایسا تعلق کریں کہ کوئی کام وہ آپ بڑھ کے کر رہی ہو اور آپ ان کی خواہشات کا خیال ان کی ضروریات کا خیال ان کو مشوری دینا ان کے کپڑے لے کے آنا باہر سے کرنا ان کے کام کرنا کھانا اچھا بنانا اور آپ ایسے اس کو رام کر لیں کہ وہ شور وہ آپ کا مرید ہو جائے پکا قسم کا پھر آپ جب بات آرام آرام سے تھوڑی سی کریں گی کسی مجلس میں کبھی لے جائیں کسی کا بیان کبھی گاڑی میں تھوڑا سا اچھا سا لگا دیا تو تھوڑا تھوڑا یعنی اخلاق اتنا زیادہ رکھیں خدمت اور دین کی نصیت کی دوز اتنی تھوڑی کر دیں سال بعد ہو سکتا ہے پانس سال بتا ہم نتائش کے مکلف نہیں ہیں آپ یہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا تو اللہ اس کے عجر میں آپ کی ترقی کرتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سوال محترمہ کا یہ ہے کہ وہ والدین جو یہ کام کر لیتے ہیں اور بیٹی کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے اس کا اس کا نکاح کہیں بھی کرا دیا کہ چلیں وہ اچھا گھر ہے جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ وہ میری فیملی کا ہے یا ایک مالدار فرد ہے وہاں میری بیٹی چلی گئی اور وہاں پر دین کو اہمیت دی ہی نہیں جا رہی تو پھر ان والدین کے تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی باز پرس رہی ہو بہت زبردست پکڑ ہے میں تو ارز کیا اللہ کہتے ہیں آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو انہوں نے آگ سے تو نہیں بچایا اپنی بیٹی کو آگ میں ڈال دیا تو اس کی پکڑ والدین پر بھی بہت زیادہ ہے والدین اگر رشتہ نہیں کرتے غلط رشتہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بہت خطرناک قسم کی پکڑ ہے اس لئے والدین کوئی سیکھنا چاہیے کہ رشتہ کہاں بھیجنا ہے کس طرح اور دین کو آگے پرک کر رشتہ کرنا چاہیے اللہ اکبر پیش نظر دین رہے لیکن آج کل ہمارے معاشروں میں آپ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں معاشروں میں آپ نے کہا نا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے بیان فرمایا کہ جو نکاح ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں جڑا ہوتا ہے وہ مال و دولت حسب نصب یا خوبصورت کہ یہ محترمہ بڑی خوبصورت ہیں یا یہ لڑکہ بڑا سمارٹ ہے دین تقویہ کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہمارے خاندان میں آ رہی ہے یا جو داماد ہمارا آ رہا ہے اس کی ترجیحات میں دین کتنا ہے اس نہیں دیکھا جاتا تو خمیازہ بھگتتی پھر خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں رائییں ہوتے ہیں اگر دیکھیں گے اور دین کا بھی مطلب ظاہری داڑی پگڑی میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے وہی اخلاق وہی اخلاق اخلاق ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ چائے پیسہ کم بھی ہو جائے مشکل حالات بھی آ جائیں میاں بیوی صبر شکر کے ساتھ خوبصورت زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کریں ہم اس کی فکر کریں انشاءاللہ ہو جائے گی توفیق دے یہ کام بھی ہم نے اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ ہمیں توفیق دے لیکن یہ اللہ کے رسول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم دیکھو کہ اس کے اندر دین کتنا ہے ترجیحات میں کیا ہمیں ایسے رشتے یعنی ہم اپنے گھروں میں ایسا دیکھ رہے ہیں ایک شخص جو حرام کماتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ حرام کماتا ہے اس کی تنخواہ ایک لاکھ ہے لیکن یہ پچیس لاکھ لے کر آتا ہے ہر مہینے اور پورا گھر مال گاڑی وڑی سب یہ حرام ہے اور ایک شخص ہے کہ جو کسی کالج میں پڑھا رہا ہے پرز کیجئے حلال کمارا ہے دو رشتے آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں حرام پر دے رہے ہیں اور اس کے میں نے درس کے نا خمیازہ بھی بگت رہے ہیں اور پر دعائیں مانگتے ہیں اللہ اوپر دعائیں مانگتے ہیں یعنی ایسا ہو رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا یہ ہے کہ ہم قولی اقرار کرتے ہیں اور عملی انکار کرتے ہیں اللہ اکبر مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسٹنز آپ کے خدمت میں السلام علیکم مفتی صاحب میرا زوال یہ ہے کہ لڑکی کیا دوسرے اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دوسرے شہر یا دوسرے ملک جا سکتی ہے کیونکہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بینہ محرم کے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں سفر کر سکے مجھے آپ اپنی رائے بتا دیں اس کے بارے میں سر بہت اہم معاشرتی سوال ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع کیا ہے کہ لا تصافرن نمرتن الا وماعہ محرمن عورت سفر نہ کرے تین دن یا اس سے زیادہ کا جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو وہ تین دن یا اس کے زیادہ کا جو سفر ہے وہ فورٹی ایٹ مائلز یا سینٹی فائف کلومیٹر اپروکس بن جاتا ہے اس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی تو اگر وہ باہر پڑھنے جائے تو پہلے تو دیکھنے کی بات یہ کہ وہ محول سیکیور ہو مثلا اگر عورتوں کا صرف وومن اونلی ہوسٹل ہے وہاں ٹھہرے کوئی پڑھائی صحیح ہے محول صحیح ہے انشور ہو رہا ہو کہ وہ کسی غلط کام نہیں پڑی دوسرا یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا جو کام ہے وہ والدین کوشش کریں کہ کوئی محرم ان کو چھوڑنے جائے اور وہاں بھی کوئی ہو ایسے یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ نکل چلائے کہ بچیوں کو پڑھانے یورپ امریکہ بھیج دینا اور وہ کیا کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے اور وہاں کا محول بھی ہمیں معلوم ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس سے ہمارے دیندار اور اچھے بھلے نمازی گھرانوں کی بچیاں فیمنسٹ ہو کے نکل نہیں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں جناب میرا جسم میری مرضی اور اس قسم کی چیزیں کیونکہ ہم نے تو ان کو مغرب کے سیلاب میں ہماری غلطی ہے ہم نے ایسے پھیک دیا نہ ان کو ٹیوب دی نہ ان کو تیرنے کے آداب سکھائے اور بس تعلیم ایک کیریئر ہے بس ہی کرے گی کیا کیریئر لے کر اور کیریئر لے کر کیا کرتی ہے اس دن میں بیٹھا ہوا تھا پی ایم ڈی سی والوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں میجورٹی جو لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں وہ گھروں میں بیٹھ رہی ہیں کیونکہ بہو بننا ہے تو بس کہ میری بہو ڈاکٹر ہونی چاہیے تو وہ نہ تو پروفیشنلزم حاصل ہوا نہ اس پڑھائی سے اس سے آپ نے ایمان خراب کیا آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی اور گھر میں تو بیٹھ گئی آکے تو یہ چیز بڑی قابل اصلاح ہے کہ اس وقت جتنی گمرائی پھیلائی جا رہی ہے نیکس صاحب عورت سے پھیلائی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نساء حبائل الشیطان عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا پھندہ ہیں مردوں کو لبھانے کے لیے آتی ہیں تو وہ ان کا سوچا سمجھا ڈاکومنٹڈ ایجنڈا ہے کہ وہ آپ کی بچی کو خراب کریں گے وہ اس کو فیمنس بنائیں گے وہ اس کو فری سیکس سوسائیٹی میں ڈالیں گے اس کو اپوچنٹیز دیں گے اگر تو آپ کو پڑھائی ضروری ہے اور آپ وہ میجرز لے کر بھیج سکتے ہیں پھر تو چلو گزارہ کچھ مکتا ہے لیکن اگر آپ اس کے بغیر ایسی پھیج جاتے ہیں کہ فنان کی بچی پڑی ہے میری بچی نام بنے گا جناب رشتہ اچھا آئے گا کہ انگلینڈ میں پڑی ہے میری بچی تو یہ بڑی کمی کی بات ہے بہت گھٹے کا سودا ہے اچھا اچھا کسی اور شہر میں اگر جانا ہو گنجائش ہے لیکن وہاں بھی دیکھیں مکراچی کی بچی لہور میں پڑھ رہی ہے وہ ذرا اہون ہے باہر بیجنے سے لیکن وہاں یہ چیزیں دیکھ لیں جائیں کہ بھی لیڈیز ہوسٹل ہو ذرا سیکیور ہو محول بہت زیادہ مادر پہ ادھر ازاد نہ ہو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پھر بھیجا جائے ضرور اور بہت ساری تعلیم ضروری بھی ہے کوئی شک نہیں میڈیکل کی تعلیم ہے ضروری ہے اپنے بچی کو ڈاکٹر بنا رہے نرس بنا رہے اچھی ضرورت ہے اور اگر ماحول اچھا ہے محول کا خیال کریں پاکستان میں اگر رہتے ہوئے کسی اور شہر میں اگر بیٹی کو بھیجوائے جا رہا ہے تو پاکستان کا ماحول مجموعی طور پر بہت اچھا ملتا ہے تعلیم اداروں میں تو بھیجوانا چاہیے تاکہ یہ لڑکیوں میں تعلیم آئے پھیلے ہمارے معاشرے خواتین بھی پڑھے لکھی ایسی ہوں جو سامنے آئیں اور ہمیں ڈیڈی ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری فیلڈز ہیں اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں خواتین کی لائیڈز ہیں ججز ہیں مومنٹ میٹرز کے لیے اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگلے سوال مفتی صاحب کے لیے السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اوپر کس حد تک ظلم برداشت کرنے کے بعد حکمرانوں کو بددعہ دے سکتا ہے جناح کیا سوال آیا ہے اور کیا بددعہ دینی بھی چاہیئے دیکھیں جی جس نبی کے ہم نام لیتے ہیں اس نبی نے تو ہمیشہ پتھر کھا کے اپنے پیاروں کو شہید کروا کے دعا ہی دی ہے بددعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ دی ہے اور وہ بھی جس کو دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کی مرضی کہ اللہ معاف ان کو بھی کر دے اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب احد میں آپ کو پتھر مارا گیا تھا آپ نے کہا یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی یہ آپ کی اوپر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پر ہے کہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے اور کیا ان میں بہت سے لوگوں کو اور میرے نبی کو طائف میں پتھر لگے تو کہا گیا یا رسول اللہ فرشتہ آگیا کہ یا رسول آپ کہیں تو پیس دوں آپ نے فرمایا اللہ مہدین قومی فینہم لا یعلمون طائف فالوں نے دوبارہ آپ کو نو ہجری میں سنگ باری کی اور صحابہ شہید ہو گئے جب طائف کا محاصرہ کیا گیا نا قلعہ کا تو انہیں تیر اندازی کی صحابہ شہید ہو گئے تو صحابہ آیا کہا رسول اللہ طائف فالوں نے بہت تکلیف دی تو انہیں صحابہ شہید زخمی ہو گئے آپ بدعا کریں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی لوگوں نے کہا طائف فالے تو گئے برباد نبی نے آج ہاتھ اٹھا دیئے اللہ تعالی نے کہا اللہ مہدی سقیفا وعتی بھی ہم اللہ کے نبی نے کہا اللہ سقیف فالوں کو ہدایت دے دے ان کو لے آ اور چند دن بعد وہ آ گئے اور ہلکہ بگوش اسلام ہو گئے تو ہم جس نبی کے دائی ہیں اس کو تو حکمرانوں کے بارے میں تو لانت بالکل اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدترین لوگ وہ ہوں گے زمانہ وہ ہوگا جہاں حکمران تمہیں لانت دیں گے اور تم ان کو لانت دوگے یَلْعُنُونَهُمْ وَتَلْعُنُونَهُمْ یَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعُنُونَهُمْ حدیث میں ہے بھائی ہم تو ہدایت کی دعا کرنے کے اور اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو صحیح کرنے کے ہے جو حکمران غلط کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ہے البتہ ایک بات ہے کہ حکمران نے یہ حکومت نے ظلم کیا ہے اس ظلم کا اظہار میں کسی کے سامنے کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا کہ اتنا ظلم کر دیا میں تو مارا گیا یہ کر سکتے کیونکہ قرآن کی آیت ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ جَهْرَ بِسُّوءِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ کہ کوئی آدمی برائی کا کلمہ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کا جس پر ظلم ہوا جس پر ظلم ہوا وہ خاص طور پر کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنی واویلہ کر سکتا ہے جو اس کا ظلم کا مدعوہ کر سکتا ہو اور نہیں بھی تو کبھی محض بچارہ اپنی فرسٹیشن نکالنے کے لیے اپنے کسی کبھی کبھی کہ یار اتنا میں مر گیا میرے ساتھ ٹیکس ظلم لگایا میرے ساتھ رشوت غلط لے لی مجھے ایسے کر دیا اور برباد کر دیا میری مہنگائی کا تو وہ بچارہ رونا رو سکتا ہے لیکن اس کو عادت بنانا بڑا غلط ہے جو ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے وہ استثناء ہے کہ صبح شام رات جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں مر گئے برباد ہو گئے یہ ناشکری کی عادت ہے جس سے اللہ اور برباد کرتا ہے ان میجرز کو دیکھ کر جو میں نے عرض کیا انسان حصہ تک کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال مفتی صاحب کے خدمت میں سلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس نہ دینا جروم ہے بڑا ریلیٹیو سوال ہے کچھ ایسا سوال ہے کہ مرگی پہلے آئے یا انڈا پہلے آئے میں جواب دیتا ہوں اس کے کوئی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں اگر یہ سوال میرے ساتھ کسی ایسے ملک میں بیٹھ کے کرتے نا جس ملک میں ٹیکس پورا کا پورا یا اکثر عوام پہ لگ رہے تو میں تو بلا برملا کہتا ہے ڈیفورٹ جواب یہ ہے کہ بلکل واجب ہے آپ کو ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے واجب آپ کو دنائی دینا ہے ترکی میں بیٹھ کے کریں ملیشیا میں کریں جو ارمانی میں بیٹھ کے کریں یہ جواب دوں گا یوکے میں بیٹھ کے کریں پاکستان میں بھی جواب تو میں یہی دوں گا اور وہاں بھی چاہیے کہ اگر ٹیکس نہیں آئے گا تو حکومت کیسے چلے گی اور ٹیکس اصل میں اجارہ ہے کہ میں نے حکومت کی سرویسز لی ہیں اصل میں پسے منظر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ریاستے ہوتی تھی وہ فلاہی ریاستے نہیں ہوتی تھی ویل فیر سٹیٹس پہلے زمانے میں ریاستوں کا کام صرف امن دینا ہوتا تھا جب سے ریاستیں ویل فیر سٹیٹ بنی تو ریاست نے اپنے ذمہیں بہت سارے کام لے لیے مثلا ہیلتھ مثلا ایڈوکیشن مثلا روڈ مثلا پورٹس اور پچاس سو قسم کے کام ریاست نے اپنے ذمہ لے لی جو وزارتیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں اب ریاست قوم پیسہ اس لیے دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں تو دینا تو ضروری ہے لیکن اگر ریاست سروس پروائیڈ ہی نہیں کر رہی ہیلتھ کے نام پہ عربوں کروڑوں لے رہی ہے اور لگا رہی ہے چند لاکھ عربوں کھربوں لے رہی ہے لگا رہی ہے کروڑ ایڈوکیشن کے نام پہ قوم سے عربوں لے رہی ہے اور لگا رہی ہے کروڑوں اب یہ سوال مفتی کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے میں اس کا کوئی جواب سائے دے نہ سکو کہ اب ہم اس کو کیا بولے آگے سے وہ بولے کہ جناب میں ٹیکس دے کے مر گیا مہنگائی بڑھ گئی اور آپ مجھے کہہ رہو ٹیکس پورا دو تو ملتا ہوں مجھے جو ٹیکس دے رہو اس کا ریٹرن دنیا کی اچھی قوموں کے نسبت اگر میں دیکھو مجھے ٹین ٹوئنٹی پرسن مشکل سے آ رہے ایٹی پرسن دعا نہیں رہا تو میں کیا کروں تو برحال اس کو پھر ہم کیس ٹو کیس دیکھ کے جواب دیتے ہیں ڈیفالٹ جواب یہ آپ کو ٹیکس دینا ہے کیونکہ برحال آپ کرپشن تو ہونی ہونی ہے نا اگر آپ وہ ٹیکس بھی جو دیا جاتا ہے وہ بھی کھا لیں گے تو کرپشن تو پھر بھی ہوتی رہے گی اگر کرپشن ہو یا نہ ہو ٹیکس دینا ہے آپ کو کیا یہ میرا مسئلہ ہے یہ ایک عام آدمی دیکھیں مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے اچھا بعض دفعہ ہو جاتا ہے دینی حکم کیا ہے جو آپ نے بیان فرما رہی ہے دینی حکم یہ ہے کہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا واجب ہے ٹیک ہے اللہ یہ کہ اس کی ایسی مجبوری بن جائے جیسے شراب پینے کی خنزیر کھانے کی یا بڑی خطرناک مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پا رہا اس کے کاروبار کو ایسا دبایا ہے کیونکہ رشوتیں بھی تو دینی ہیں اس کو کہ وہ سسٹین نہیں کر پا رہا پھر اس کو ہم تھوڑی سی کئی گنجائش دیتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کیس ٹو کیس ڈیفالٹ یہ ہے کہ بارحال آپ کو ٹیکس دینا ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت میجورٹی خامخہ ٹیکس نہیں دی رہی خامخہ ٹیکس نہیں دی رہی یہاں تک کہ میں اس دن ایک ٹیکس کے بڑے آفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا تو فگرز پر بات ہو رہی تھی مہینے پہلے کی بات ہے تو کہتے ایک فکس ٹیکس لگایا ہے شاپ کیپرز پہ چند ہزار کا ہر دکان پہ سب نے مظاہرہ کر دیا بن کر دیا ہم نہیں دے دی تو پھر آپ جو تاریگرور کی دکان والا ہے مثلا وہ کتنے کچھ لاکھ تو کمار ہے نا تو وہ آپ پانچ ہزار کا ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے تو یہ تو خامخہ کی زد ہے نا خامخہ کی آپ ملک کو نہیں بنانا چاہتے ٹیک ہے وہ ٹیکس دینا چاہیے بلکل اور حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عمام کا استحصال نہ ہو مخصر صاحب آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز وہ زیادہ ہوتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوتے ہیں ہمارے پاس انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں ڈائریکٹ کم ہیں ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے اب وہ ٹوٹ پیس لینے کے لیے آپ گئے آپ ٹیکس دے رہے ہیں جوتہ لینے کے لیے آپ گئے آپ ٹیکس دے رہے ہیں یعنی ایک جگڑ بندیاں ہیں نا وہ جو اگر تاریخ روڈ کا دکاندار ٹیکس نہیں دے رہا وہ کتنے تاریخ روڈ کے دکاندار ہیں لیکن کڑوڑوں افراد جن کی آمدنی محدود ہے ان کو ٹیکس انڈائریکٹ لگ رہے ہیں انڈائریکٹ لگ رہا ہے یہ ظالمانہ نظام ہے یہ ظالمانہ نظام ہے جو آپ نے فرمایا یہ ظالمانہ نظام ہے اور پھر ریٹرن کرنا عوام کو دینا مغرب کو آپ بہت جانتے ہیں تو مجھے معلوم ہوتا ہے میں مغرب میں رہ رہا ہوں کہ میں ٹیکس دوں گا کیونکہ یہی ریٹرن مجھے ملے گا مجھے علاج کرانا ہے کونے میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور میں جی پی کے پاس جا رہا ہوں میری بچوں کی ایڈوکیشن فری ہے فری ہے اور ایسی فری ہے ایسی فری ہے جو پاکستان کے مہنگے ترین سکول ہیں چالیس پچاس زاروں ان سے اچھی ایڈوکیشن فری سکول کیا جی بالکل اگر میں نوکری پر نہیں ہوں تو پھر مجھے ایک وظیفہ میری سرکار دے رہی ہے گھر نہیں ہے میرے پاس تو سرکار گھر دے رہی ہے تو ٹیکسز جو عوام سے لیے جا رہے ہیں عوام کو دیے جائیں تاکہ انہیں ٹیکس جو دیپارٹمنٹ ٹیکس لینے کا جیسے ایکٹیو ہے ایسی ہی ڈسیمنٹیشن آف ٹیکس کا ڈیپارٹمنٹ بھی بہت ایکٹیو ہے یہاں تک کہ فون آتا ہے اور ایمیل آتی ہے جناب یہ بینیفٹ آپ کا حق بنتا ہے آپ نہیں لے رہے اور ایون یہ کہ اگر آپ انگلینڈ میں نہ ہو پاکستان میں ہوں تو وہ بینیفٹ پاکستان میں پہنچ جاتا ہے میں آپ کو ایک کیس بتا ہوں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے جیورمنی سے اپنے بچوں کو پڑھانے پاکستان بھیج دیا اور وہاں جو بچوں کے نام کا بینیفٹ ملتا تھا ایڈیوکیشن کا وہ بند کرا دیا ان کو کچھ دن بعد لیٹر آیا کہ آپ کے بچے بینیفٹ کیوں نہیں لے رہے ایڈیوکیشن کا یعنی ایڈیوکیشن تو فری ہے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں انہیں کہا جی میرے بچے نا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس ملک سے میں پیسے لوں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے صرف وہ آپ کے بچے بھی ہمارے شہری بھی پڑھ رہے ہیں آپ پاکٹ منی لیں پاکستان بھیجے ان کو کیا بات ہے ایک سسٹم ایک سسٹم اور ایک اپنی ریاست کے ساتھ اخلاص یہ ہم سے لیے نا چیزیں عمر رضی اللہ عنہ نے اصل میں ہم نے اپنے آبا کی تراث ہٹا دی اور ایک دوسرے کو نوچنے میں لگ گئے تو اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو ہم دینی پریڈائیم میں بات کر رہے ہیں نا قائد عظم نے کیا فرمایا تھا کہ موڈرن اور ویلیفری اسٹیٹ ہوگا پاکستان تو موڈرن ہم کتنے موڈرن ہیں اور کتنے ویلیفری اسٹیٹ ہیں وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں تو ریاست کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے لیکن حکورانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے تو ذمہ داری اور وفاداری ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ ٹیکس دینا واجب ہے مفتی صاحب میں آپ کے بڑا ممنون ہوں بڑا شکر گزار مفتی احمد افنان صاحب تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کے پوچھے کے سوالات کے شعفی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرمائے وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام سبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں سبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر سبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ پروردگارِ بہروں بل موسیقی